بندوں کے دل میں اللہ پاک آسمان سے سقینت نازل کرتا ہے ان کو رحمت گیر لیتی ہے ذکرہم اللہ فی منعندہ پھر اللہ پاک ایسی مجلس کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے فخر کرتا ہے دیکھو میرے بندے میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں دیکھو کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں تیرا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تیری کلام قرآن مجید کا ذکر سن رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہو میرے فرشتوں یہ کیوں ادھر بیٹھے ہیں کیوں ذکر سن رہے ہیں قرآن پاک کا درست کیوں سن رہے ہیں ان کو لالچ کے ہے ان کو تمہ کے ہے وہ کہتے ہیں اللہ یہ تیرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں بچنے کے لیے ایسی مجلسوں کو اختیار کرتے ہیں کہا اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم میرے عذابوں کو دیکھا یا نہیں دیکھا کہا اللہ ابھی تک تو انہوں نے دیکھا نہیں کہا اگر یہ دیکھ لیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہو کہا دیکھ لیں تو ان کو اور زیادہ یقین ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ ڈرنے لگیں گے کہا تم گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جو بھی بیٹھے ہیں میں نے ان سب کو جہنم سے ازاد کر دیئے پھر اللہ رب العزت پوچھتا ہے میرے فرشتوں ان کو لالچ کے یہ چاہتے کہیں کہا اللہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اللہ رب العزت پوچھتا ہے میرے فرشتوں ان میرے بندوں نے جنت کو دیکھا کہہ نہیں دیکھا اگر دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہو کہا اللہ یہ اور زیادہ تجھ سے جنت مانگیں گے اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جنت عطا کر دیئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولتا ہے اے اللہ اس مجلس میں ایک آدمی ہے وہ سننے کے لئے نہیں آیا قرآن پاک پڑھنے کے لئے نہیں آیا سننے کے لئے نہیں آیا اس کو تو ایک آدمی سے کام تھا وہ اپنے بھائیس کی ملاقات کے لئے آیا تھا وہ بیٹھا تھا تو چلتے اس کی ملاقات کے انتظار میں یہ بیٹھ گئے اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میری اتنی رحمت والی مجلس ہے اس مجلس میں ویسے ہی آیا ہوا آدمی بھی میری رحمت سے خالی نہیں رہتا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے اس لئے میرے محترم بھائیوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایسی مجلسیں مل جائیں پھر اللہ ان کو تفیق دے دے سننے کی پھر اللہ کی تفیق سے غور سے سنے تو بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں رات کی طریقیوں میں بھی قرآن سیکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانس صحابہ اکرام رات کو بھی علمہ حاصل کیا کرتے تھے ایک سیابین سیدنا عسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے قرآن سیکھنے کے لیے قرآن سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیدنا حزیر کہتے ہیں کافی دیر کے بعد میں چھٹی ملی تو جب ہم جانے لگے ہیں دیری رات ہے دروازے سے باہر نکلے تو ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہ آئی کوئی راستہ نظر ہی نہ آیا ہم پریشان ہو گئے جو لوگ قرآن کی ایسی مجلسیں شوق سے اختیار کرتے ہیں جا کے حاضری دیتے ہیں سنتے ہیں پھر اللہ پاک ان کی پریشانیے کیسے دور کرتا ہے توجہ فرمائیے گا سیدنا حزیر میں نظر کہتے ہیں میں جب دروازے سے باہر نکلا ہندھیری رات ہے ادھر اس طرح کی لیٹنگ کا تو انتظام اس وقت تھا نہیں ہندھیری رات ہے میں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا بخاری شریف میں موجود ہے مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے سیدنا حزیر بن حزیر کہتے ہیں جب باہر نکل کے میں پریشان ہوا پریشان ہوا یوں تو میں نے کیا دیکھے میرے ہاتھ میں جو لاتھی ہے اس نے چمکنا شروع کر دیئے وہ ٹارچ بن گئی ہے چمکنے لگئی ہے اس لاتھی کے اردگل ساری روشنی ہو گئی ہے پھر راستہ میں نظر آنے لگا ہم اس لاتھی کی ٹارچ کے ذریعے جا رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف دونوں ساتھی جا رہے ہیں چلتے چلتے آگے راستہ دو طرف جانے لگا میرے بھائی نے اس طرف جانا ہے اور میں نے اس طرف جانا ہے میں پھر پریشان ہو گیا کہ اللہ اب کیا کروں اب ایک لاتھی ہے ایک ہی لے کر جائے گا میں نے ابھی سوچا یہ میرے بھائی کے پاس جو لاتھی تھی اس نے بھی چمکنا شروع کر دیا ہے یعنی رات کی طریقی میں صحابہ اکرام تعلیم آسل کیا کرتے تھے رات کی طریقی میں قرآن پڑھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن سننا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے ایک دن سیدنا او بکر صدیق سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی طریقی ہے مسجد کی طرف آئے آپ کے ساتھ جنبے او بکر صدیق ہیں سیدنا عمر فروق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب آئے مسجد میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر دیکھو تو سیئے قرآن کی اتنی پیاری آواز میں تلاوت کون کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فروق کو بھیجا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دیکھا کہ کون سا سیابی ہے جو رات کی طریقی میں قرآن پاک پڑھ رہے سیدنا عمر فروق قریب آئے تو دیکھا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں سیدنا عمر فروق واپس آئے کہا عمر کون قرآن پاک کی تلاوت کر رہے رات کی طریقی میں سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعبیب آپ کا غلام عبداللہ بن مسود ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر عبداللہ بن مسود قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے جبریل امین پڑھتا ہے میرے عبداللہ بن مسود کی آواز میرے جبریل امین سے ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عباس کی تلاوت بڑی پسند آئی اغلا دن ہوا مسلم شریم میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسود کو طلب کیا اور کیا کہایا عبداللہ اکرہ علیہ القرآن اے عبداللہ میرے ممبر پہ بیٹھو اے عبداللہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے بھی قرآن سنو تو ممبر پہ بیٹھ کے قرآن سنا میں تیرا قرآن سنن کو پسند کرتا ہوں قرآن پاک کا درست سننا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے رات کی طریقی میں صحابہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں گھوم رہے ہیں سن رہے ہیں کسی گھر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہو عمر فروک رضی اللہ حتل کے گھر کے پاس سے گزرے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں او بکر صدیق کے گھر کے پاس سے گزرے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یار تیرے میرے گھر کن سے رات کی طریقی میں بھی موسیقی کی آوازیں آتی ہیں گانے کی آوازیں آتی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گھروں سے رات کی طریقی میں قرآن پاک کی آواز آیا کرتی تھی آپ نے سنا او بکر صدیق رضی اللہ حتلانو ایست آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں عمر فروک اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طلب کر لیا آپ نے پوچھا ہے ابو بکر تم یار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے لیکن تیری آواز بڑی آہستہ تھی بڑے غور سے تیری تلاوت کو سننا پڑھتا تھا تم اتنی آہستہ سے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو سیدنا او بکر صدیق رضی اللہ حتلانو فرماتے ہیں اللہ کے عبیب جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے وہ دل کے خیالات بھی سن لیتا ہے میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا اللہ تو آہستہ بھی سن لیتا ہے سیدنا امر فروک سے پوچھا ہے عمر تم اونچی آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے عمر فروک رضی اللہ حتالنو رز کرتے ہیں اللہ کے عبیب میں سوگوں کو جگہ رہا تھا وہ اٹھ جائیں رات کی طریقی ہے رات کا کبیسہ گدر گئے اللہ پاک کا نزول اسمان دنیا پہ ہو گئے میں چاہتا تھا سارے لوگ اٹھ کر قرآن پاک پڑھیں قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں قرآن پاک کی تلاوت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم تھوڑا سا اہستہ بڑھو او بکر صدیق کو کہا تم تھوڑا سا اونچی بڑھا کرو رات کی طریقی میں بھی قرآن پڑھا کرتے تھے بخاری شریف میں سیدنا حسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے عرض کرتے ہیں اللہ کے عبیب رات کی طریقی میں میں اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا پھر کیا ہوا عرض کرتے ہیں اللہ کے عبیب میں جب قرآن پڑھنے لگا پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا میرے پاس جو گھوڑا بندہ ہوا ہے اس نے بھدکنا شروع کر دیا اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا میں نے تلاوت کو بند کیا جوں ہی بند کیا گھوڑا بھی رک گیا میں نے تلاوت پھر شروع کی گھوڑا پھر بھدکنے لگا تین دفعہ ایسا ہوا اللہ کے عبیب پھر میں نے تلاوت کو بند ہی کر دیا میں پھر کمرے سے پیر نکلا سین میں آیا میں نے دیکھا میرے سین میں نوری نور روشنی روشنی پھر میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں کیا دیکھتا ہوں فیضہ مثل زلطی اچانک ایک بہت بڑا سائبان بہت بڑی چھتری ہے بہت بڑا سائبان بہت بڑا تنبو ہے بہت بڑا سائبان ہے فی حلم سابی اس سائبان کے اندر نوری نورے چراغی چراغیں اور وہ سائبان آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آسمان کی طرف چڑھ رہے میں دیکھتا رہا وہ آسمان کی طرف چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرائی ابنا حزیر اوہ حزیر کے بیٹے حسید یار تم نے تلاوت کو بند نہیں تھا کرنا تم نے پڑھتے رہنا تھا تم نے تلاوت کو بند کیوں کیا ہے عرض کرتے ہیں اللہ کے عبیم گھوڑے کے پاس میرا چھوٹا بیٹا یعیہ لیٹا ہوا تھا میں ڈر گیا کئی گھوڑا اس کو رون دی نہ ڈالے گھاؤ سید جب تم گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تیری آواز کو اللہ نے آسمان تک پنچا دیا تھا تلک الملائی کا تُو دنطلی سوٹی کا اے او سید یہ آسمان سے نوری ملائک تیرے گھر میں تیرے تلاوت کی آواز سننے کے لیے آئے ہوئے تھے اگر تم پڑھتے رہتے ہیں انہوں نے تیرے گھر کو چھوڑ کے نہیں تھا جانا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں نوری ملائک آتے ہیں جس گھر میں قرآن باگ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرح اسے رحمتیں برکتیں خیر ملتی ہے اس گھر کو جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اگر یہی قرآن تیرا میرا بیٹا پڑھے بیٹی پڑھے تو پھر اور زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور زیادہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر کی فصلوں کو بیماری نہیں لگتی جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر کے اندر شفا نازل ہوتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ کہتا ہے قرآن کی قدر کرو جس قرآن کو ہم نے نازل کی ہے یہ جہاں پڑھا جائے وہاں اللہ شفا نازل کرتا ہے جانور بیمار نہیں ہوتے جس کر میں قرآن پڑھا جائے بچے بیمار نہیں ہوتے جس کر میں قرآن پڑھا جائے فصلوں کو بیماری نہیں لگتی جن کے گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کا سکینت کا خیر کا نزول ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے دیکھ دیکھ قرآن سے مقام کتنا اونچہ ملتا ہے سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نین سے بیدار ہوئے آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے کیا فرمایا آج میں جب جنت میں داخل ہوا ہوں اللہ پاک نے مجھے جنت کی سیر کروائیے جو ہی میں جنت میں داخل ہوا فیدا سمعت فیہا کراتم من القرآن اچانک میں نے سنا کہ جنت میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے کوئی جنت میں پڑھ رہے جنت میں قرآن پاک پڑھا جا رہے میں بڑا خیران ہو گیا کہ مجھ سے پہلے جنت میں کون آگئے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہے جبریل امین نے کہا اللہ کے عبیب اللہ پاک نے جنت کا افتتا تو آپ سے کروانا ہے آپ سے پہلے جنت میں کون آسکتا ہے کہا یہ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کہا گیا آقا یہ آواز جنت میں آ رہی ہے لیکن قرآن پڑھا جنت میں نہیں جا رہا کہا یہ کہاں قرآن پڑھا جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ نومان کا بیٹا حارسہ ہے یہ جب بھی گھر میں قرآن پڑھتا ہے اس کی آواز جنت میں آتی ہے اس کی آواز کہا آتی ہے جنت میں آتی ہے اللہ کے ہاں مقام پروٹوکول اسی کہہ جس کے پاس قرآن کی دولت ہے اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کر دولت آنے جانے والی چیز ہے دولت تو اللہ نے جو قسمت میں لکھ دی ہے وہ آنی آنی ہے ڈگریوں میں دولت نہیں ورزق و کم فی سما تمہارے رزق کے فیصلے ڈگریوں پہ نہیں ہوتے تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اللہ پاک جتنا جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بچارے مزدوری کر رہے ہیں ڈگریوں کے اندر نہیں بڑے بڑے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دسی سے لوگ ہیں جنہوں نے سکول کی تعلیم اصل کی نہیں اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے ڈگریوں کے اندر دولت نہیں دولت تو نصیب سے ملتی ہے دیکن قرآن پاک اپنی اولاد کو سکھا جا اللہ کی قسم ہے قرآن پاک سے یہ مقام ملتا ہے بیٹے کو مقام ملتا ہے باپ کو مقام ملتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اتباعتم دڑیتم بیمان الالحق نابین دڑیتهم یار قیامت کا مندر ذرم ذرم ہے اور آپ اپنے ذین میں لائیں تو سئی قرآن پاک قیامت کے دن کا نقشہ پیش کر رہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ مارا مارا پھرے گا اور سوچے گا اسی تلاش میں کہ کاش اللہ کے سامنے آج مجھے میرا سفارشی مل جائے کہ اللہ کے سامنے جا کے میری بات کرے میری سفارش کر دے یو میں یا فر المر من رخی و امی ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی اللہ کا قرآن کہتا ہے بھائی کے پاس جائے گا بھائی آ اللہ کے سامنے میری سفارش کر میں ہے کہ لا اللہ کے سامنے کیسے چلا جاؤں بھائی بھی جواب دے دے گا ماں کے پاس جائے گا کہے گا میں تیرا بیٹا ہوں اللہ کے سامنے میری سفارش کر باپ ostat دے گا سارے رشتے دار اللہ خلاؤ یوم ایدن عدو دوست بھی بھاگ جائیں گے کوئی بھی اللہ کے سامنے سفارشی بن کے نہیں جائے گا آج جس طرح ہمیں عدالت میں کام پڑ جائے ہم وکیل کرتے ہیں کہ مجھ سے تو جج کے سامنے بولا نہیں جائے گا وکیل تو میری طرف سے بول کبھی کسی کو تیار کرتا ہے کبھی کسی کو تیار کرتا ہے اللہ کے سامنے جس کی اتنی بڑی عدالت ہے پیغمبر بھی سامنے جاتے ہوئے کام پہنگے ہر بندہ کام پرہے تلاش کر رہے مجھے میرا وکیل مل جائے جو اللہ کے سامنے میری سفارش کر دے یہ مارا مارا پھر رہا ہوگا ڈر رہا ہوگا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکرع القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِي الْيَسْحَابِ يَوْمَ الْقِعَامَةِ کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ سے قرآن پاک پکڑ لے گا قرآن پاک کہے گا کدھر تو بھلا رہے لوگوں کو آہ میں تیری سفارش کرتا ہوں تو نے دنیا کے اندر مجھ سے دل لگائے رکھا تو مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا آہ آج میں تیری سفارش کرتا ہوں اکرع القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِعَامَةِ شَفِيَ الْيَسْحَابِهِ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہاتھ سے پکڑ پکے اللہ کے سامنے آ جائے گا سفارش کرے گا اے اللہ یہ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا یہ مجھے پڑا کرتا تھا میری تلاوت کیا کرتا تھا لوگوں کو مجھے پڑ پڑ کے واز کیا کرتا تھا اللہ کے سامنے سفارش کر رہے فَائِو شَفْفَان دنیا کے جاج کے سامنے وکیل پیسے دے کے بنایا ہے پتہ نہیں جاج اس کی مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن جس کے حد میں سفارش کر دے گا اللہ پاک قرآن پاک کی سفارش کو رد نہیں کرے گا اس کی گواہی کو قبول کر لے گا دے قرآن پاک کی برکات دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں دے قرآن پاک کی برکتیں دنیا میں تعلیم مفت ہے تعلیم کیا ہے مفت ہے پڑھنے کی فیس بھی نہیں مفت تعلیم ہے مفت وردی ہے مفت لباس ہے مفت جوتے ہے مفت کھانا پینے ہے دنیا کے اندر بھی قرآن پاک کی برکتیں اور رحمتے ایسیہ میں نظر آتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک جنت بھی اس کو مفت عطا کرے گا جنت بھی مفت عطا کرے گا صرف اس کو ہی نہیں والذین آمنوں وَاتَّبَعْتُمْ دُرِّيَتُهُمْ بِی مَانِنْ الْحَقْ نَابِهِمْ اللہ کہتا ہے تیرے حق میں قرآن نے سفارش کر دیئے اب تو اکیلا نہ جا تو اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے جا تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے جا یہ پورے خاندان کو حافظ قرآن خاندان لے کر مفت میں جنت میں چلا جائے گا قرآن پاک کی برکت یہ دنیا میں تعلیم بھی مفت لباس بھی مفت کھانا بھی مفت اور قیامت کے دن سفارش بھی مفت ادھر تو وکیلوں کو پیسے دیتے ہو ادھر قرآن پاک مفت میں سفارش کرے گا اور مفت میں اللہ پاک جنت اتا کرے گا اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا اس لئے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن پاک کے لئے وقف کی ہے اپنے گھروں کو مزین کیجئے خوبصورت کیجئے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو آج ہر بندہ خیر کا متلاشی ہے مولی صاحب خیر ہو جانوروں کو کیا حال ہے دعا کرو خیر ہو جائے فصل کا کیا حال ہے دعا کرو خیر ہو جائے برادری گھر والوں کا کیا حال ہے دعا کرو مولی صاحب خیر ہو جائے خیر کی ہر بندے کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے خیر اس کو ملتی ہے جو قرآن پڑتا اور پڑھاتا ہے قرآن سیختا اور سکھاتا ہے اللہ حب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَقُولُ قَوْدِ هَذَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام دا جواب نہیں آیا میرا خیال ہے کوئی نرازگی ہے یہ بولنا پسند نہیں کر دے قبر پا ٹالے ہو آپ نے کھولے ماشاء اللہ علماء اکرام بڑی دور دور تو تشریف لے آئے نے تو اے نہ محسوس کرن کہ لوکانو سنندا زاوک نہیں آگا اس واسطے بڑی محبت نال بڑی چاہت نال جناب محمد اشرف شہزاد صاحب بہتی پیارا خطاب کر رہے ہیں کہ خیرکم من تلام القرآن و اللہ مہو کہ جڑا بندہ قرآن نو سکھ دے سخاندے وہ بھلائی چے اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہو رہے ہیں تارکِ قرآن ہو کر خدا دی قسم آج بھی جس بندے نے اپنے ڈل اندر اپنے من اندر اپنے ڈل دی دنیا اندر قرآن مجید نو سما لیا قرآن نو اپنا سمجھ لیا قرآن نو محبت کر لی خدا دی قسم و بندہ کامیابے اور میں اس بھرے وجہ میں سٹیج کے کھنوتے کہہ رہے ہیں اور میں چیلنگ کر رہے ہیں کہ خدا دا کلام قد نعوذ باللہ چھوٹا نہیں ہو سکتا خدا دا وعدہ قد چھوٹا نہیں ہو سکتا خدا دا قرآن بھی سچا اللہ تعالیٰ دا وعدہ بھی سچا صرف اگر ساڑے خرابیت ساڑے مندے اندرے اسی اگر چاہیے آج تو اپنے مندوں اندر قرآن مجید نو تسلیم کر لیے انشاءاللہ دنیا تے بھی کامیابی حاصل کرانگے تے آخرت تے بھی کامیابی حاصل کرانگے عزیز دوستو میں تانو سب نو اور ساڑے جناب تمام علماء اکرام نو جناب سید محمد کھنڈویا مرحوم رحمت اللہ علیہ دی سلانہ کانفرنس تو دی طرفوں جنابوں اندرے بیٹے میاں محمد عمر کھنڈویا میاں محمد ابراہیم کھنڈویا طالب حسین کھنڈویا اور اندرے جنے معامنین نے محمد شاہ دین کھنڈویا صفدر حسین کھرل میاں محمد ابوبکر انہ سارے اندرے طرفوں تو اندرے سارے پینڈ ڈالیانوں اور ساڑے واسطے سارے میمانے خصوصی نے جڑا بیتے تشریف لیا ہے انہ انہوں جتھو نزدیک تو آئے دور تو آئے انہ دی طرفوں دل دیاں اتھان کرائیان اللہ سیطانو خوش آمدید کہنے ہیں اور میری دعا ہے کہ جنے بھی ساڑے علماء اکرام الحمدللہ تشریف لیا ہے انہیں کچھ تشریف لیا رہے ہیں انہوں حق سچ بیان کرن دی تفیق عطا فرمائے اور سانوں سن کے عمل کرن دی تفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اے بہت عزازی بات ہے کہ اس آج پور فتن دور دے اندر کوئی بندہ خوشیٹے کچھ کر دا ہے کوئی کچھ کر دا ہے لیکن جڑے اللہ دے نیک بندے نے اے ممولی بات نہ سمجھو کہ اس دور دے اندر اگر کوئی بندہ قرآن دی میفل سجان دا ہے قرآن دی کانفرنس کر دا ہے قرآن دی طرف بھولان دا ہے تو بڑے عزاز دی باتیں اور بڑے خوشنصیب نئے لوگ جڑے اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے اس پندال دے اندر تشریف لیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہزار ہاں رامتہ انہوں نے نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی علیے